میں جو ہوت ڈسٹک وغبور کا سابق چیرمن ہوں ہمارے جو حالی چیرمن ہی وہ بینگلور جا رہے ہیں وہ بینگلور کی روانگی میں ہی وہ ان کو چاہیے کہ وہ خریوں کی خریوں کا جائزہ لے آئے خریوں کی متندر مسلمان کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کیا وہاں کی مساجد عباد ہیں وہاں پر امام اور موظم ہیں کیا وہاں ان کو حدیعہ دیا جا رہا ہے کیا وہاں کے بچے عربی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں یا نہیں یہ تمام چیزیں دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ہر وقت بینگلور میں پڑے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے ان کی رہ پر ہی کرنے والے کوئی نہیں جب وفافیسر یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے پاس سے ریکارڈ لیا گیا تھا وہ جو خبرستان کی حسار بندی کا جبکہ ننینگوڑ اور گلڈل پیٹ کا بھئی الیکشن کا جب اس وقت دور چلا تو اس وقت اللہ حاج تنویر صاحب صدرہ میاں اس وقت کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ مل کر اولو نے یہاں کے تمام خریوں کی مساجدوں خبرستانوں اور یدگاہوں کی حسار بندی کے لیے لاکھوں روپیہ انعیت فرمائے یہ اللہ حاج تنویر صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے یہاں پر خبرستان کی حسار بندی ہو گئی لیکن اس کا ڈاکیومنٹ جو ہے انہوں نے وقت آفیسر کے حوالے مشتاق آمد صاحب کے حوالے کروایا ہے کیا مشتاق آمد صاحب کی وقت آفیسر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ کے اس گاؤں کی مسجد کے امام کون ہی موزن کون ہی کیا آپ ان کا حدیعہ حرما لے رہے ہیں یا نہیں یہ پوشتا کرنا چاہیے تھا افسوس کے بات ہے وہ نہیں کیے کیوں نہیں ہوئی پوری یہ مینار کیا آپ کے آنکھوں میں یہ چیز نہیں دیکھی کیا آپ کے گاؤں والے یہ چیز نہیں دیکھیں کیا بات ہے کیوں اس مینار کو مکمل نہیں کروایا یہ تمام آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو مسجد کو لائیے گھروں میں تعقید کیجئے ہماری ماں بہنوں کو آپ خود نماز کو آئیے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام آج ہم یہاں ننجن بزلہ محسور ننجن گوٹالوخہ کے خورا گاؤں کی جامعہ مسجد میں موجود ہیں جمعہ کی نماز با جماعت ادا کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے گاؤں کے ذمہ داروں سے بات چیت ہوئی مسجد کا ایک ادھورا کام جو ہے مینار کا اس کو پورا کرنے کے لیے آج پیسہ کلیکشن کیا گیا اور ہم تمام نے بھی اپنی جانب سے بھی حدیعہ ان کو دیا ہے انشاءاللہ ایک دو چار دن کے اندر کام شروع ہو جائے گا مینار کا ہم نے گاؤں والوں سے بتایا ہے نوجوانوں سے بھی کہا ہے کہ آپ مسجد کو نمازیوں سے آباد رکھیں یہاں مسلمانوں کے دسیہ بارہ مکانہ تھیں راہ گیروں کے لیے بھی مسجد ہے یہ آپ مسجد کو نمازیوں سے آباد رکھئے انشاءاللہ نئی مسجد آپ کو تعمیر کروا کر دینے کا آج وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ معزیز ناظرین اکرام ہم آپ تمام سے یہ کہنا چاہیں گے یہ وغبور جو ہے اسٹیٹ وغبور ڈسٹیک وغبور جو ہے وہ اپنا پوری طرح سے کام نہیں کر سکے گا کیونکہ خریئے بہت تھیں وہاں کے مسائل بہت تھیں تعلق کے مسلمان تعلق پنچائد کا ممبر ہوتا ہے کوئی گرام پنچائد کا ممبر ہوتا ہے مسلمان تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گاؤں کے اڑوس فڑوس کے گاؤں کی مساجدوں کے معاملات کو دیکھیں تو اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس ڈسٹیک وغبور تک پہنچائے آپ کسی بھی پارٹی میں کیوں نہ ہو آپ کانگریز پارٹی میں ہو یا دڑا میں ہو یا کوئی اور پارٹی میں ہو لیکن اللہ کے گھر کے معاملات جو ہی آپ یہ کھو کر کام کریں انشاءاللہ یہ آپ کو آخرت کا سبب بنے گا یہ آپ کی خبر کی منزل آسان ہوگی آپ گرام پنچائد ممبر بن گئے تعلق پنچائد ممبر بن گئے آپ کو تھوڑا سا کما لیا آپ خوشہ لے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دینا پڑے گا اپنے پر پہنچھ کر میں نے جانا ہے کہ یہاں کے محامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کئی مرتبہ مرسل وفورٹ کے وہ وفا فیسر بستاخ صاحب یہاں کر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے جو امام اور موزن کا جو حدیہ ملنا تھا وہ نہیں ملا ہے اور نہ صرف یہاں پہ کمیٹی بھی نہیں بنی ہے آپ کی سپرستی میں یہاں پہ آج کمیٹی بنی ہے اور آنے والے جنہوں میں آپ نے مشورہ بھی دیا ہے ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ رہبری کرتے ہوئے ان تک امام اور موزن کا حدیہ بھی پہنچائیں اور کمیٹی کے جو مشورہ دیں آپ ضرور کیا کیا ہے ہم نے ورگ بورڈ کو فون کے ذریعے سے یہاں آنے کے بعد باتچیت کی ورگ بورڈ کے ذمہ داروں نے بتایا وہاں کے ایک ذمہ دار نے وقف حافظ کے دو ہزار سترہ میں کمیٹی بنی تھی دو ہزار بیس تک جو ہے اس کی میاد تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد میں جو ہے اس گاؤں کی مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ کمیٹی کو رینیول کروائیں اور امام اور موزن کا جو حدیہ آتا ہے وہ ریجسٹ کروا کر وہ حدیہ یہاں تک پہنچا لے لیکن افسوس کی بات ہے ان کی رہبری کرنے والے کوئی نہیں جب وقف آفیسر یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے پاس سے ریکارڈ لیا گیا تھا وہ جو خبرستان کی حسار بندی کا جبکہ ننینگوڑ اور گلڈل پیٹ کا بھئی الیکشن کا جب اس وقت دور چلا تو اس وقت اللہ حاج تنویر صاحب صدرہ میا اس وقت کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ مل کر انہوں نے یہاں کے تمام خریوں کی مساجدوں خبرستانوں اور یدگاوں کی حسار بندی کے لیے لاکھوں روپیہ انعیت فرمائے ہی یہ اللہ حاج تنویر صاحب کی کوششوں اور کامشوں کا نتیجہ ہے یہاں پر خبرستان کی حسار بندی ہو گئی لیکن اس کا ڈاکیومنٹ جو ہے انہوں نے وقت آفیسر کے حوالے مشتاق آمد صاحب کے حوالے کروایا ہے کیا مشتاق آمد صاحب کی وقت آفیسر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ کی اس گاؤں کی مسجد کی امام کون ہی موزن کون ہی کیا آپ ان کا حدیعہ حرما لے رہے ہیں یا نہیں یہ پوشتاج کرنا چاہیے تھا افسوس کے باتیں وہ نہیں کیے اب اس کے بعد جو گزر گیا وہ گزر گیا اب اس کے بعد جو ہے جناب وقف آفیسر مشتاق صاحب آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہی کہ آپ فورم ان کی کمیٹی مسجد کی کمیٹی بنوا کر دیں ان کے یہ جو ممران اور صدر سیکریٹی کے نام وغیرہ لے کر آپ کے پاس آئیں گے اور امام اور موزن کا جو بھی ہے آدھار کارٹ کا زراکس ان کے فوٹوز اور جو بینک اکاؤنٹ کے پاس بک کا زراکس یہ تمام لے کر آئیں گے آپ فورم امام اور موزن کا حدیعہ لے کا راستہ جو ہے وہ صاف کروائیے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی اس وقت دس دن سے میں نے سنا کہ مانیپور سے جی میں مانیپور کے رہنے والا ہوں مانیپور سے تھوڑا اس لئے بہت تھوڑا پریشانی حالت مانیپور کے حالت کو لے کر نہ صرف کرنا تک بلکہ سارا ملک جو بھی انسائنیت کے ساتھ دے رہے ہیں وہ تمام یہ فکر کر دیں گے مانیپور کے حالت جلس دے صدر جائیں ابھی اس وقت فیملی والا تو ٹھیک ہے ابھی میں جگہ کی تلاش میں آئے ہوگا ہے انشاءاللہ ہم جگہ کی تلاش دلدے دلدے ان لوگوں کی مہنے سے جگہ ملا ہے میں دس دن سے امامت کے خدمت کر رہا ہوں مانشاءاللہ ہم جلدے جلدہ یہ لوگ گھر کے اندیزیاں بھی کر دیں گے انشاءاللہ ہم فیملی لے کر آنے کے لئے ہم بھی کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں دعا کیجئے اور محلے والا نوزہان اور کمیٹی والا بھی میرے ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ یہ ہمیشہ ساتھ دینی کے لئے کمیابی آتا کرمائے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کے آج ملاقت کیا یہ بھی بہت بہت شکریہ ہے اور وہ کوبرٹ کے چیار میں آپ لوگ جو آ کے ملاقت کر رہا ہے یہ بھی میں لاخو لاخو ضرور شکریہ آدھا کر رہا ہوں آئندے بھی انشاءاللہ آنے والا دن بھی محلے والا اور ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اور بھی کمیابی ہوں گی اور ناماز کے لئے انشاءاللہ ہم بھی محنت کر رہا ہے انشاءاللہ آ رہا ہے اور زیادہ آنے کے لئے ہم میخنت کر رہے گے انشاءاللہ جس میں آپ لوگ بھی دعا کیے یہ گاؤں کے کھیریہ کا معاملہ ہے اور محنت کرنے سے انشاءاللہ ناماز سے بن جائیں گے انشاءاللہ شبرم احمد خسول ت��다 ایک مشوارہ تھا محامی لوگوں کو کہ آپ جہاں پہ مندیپور سے تعلق ہے آپ کا سب کی گھروں کو بھی یہاں رکھنے کیلئے مشورہ دیا ہے گاؤں والوں نے پہ مان لیا ہے تو آپ کس طرح شکریہ آدھا کریں گے گاؤں والوں کا انشاءاللہ میں اللہ خوہ اگر شکریہ آدھا کریں گے یہ احسان اور یہ حمدرد انشاءاللہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ ساتھ دینے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ دینے ہی تیار ہے پور میں جو ذات پاتکہ وہاں پر جو جھگڑا چل رہا ہے ہر دن وہاں جو ہے خیامت برپا ہو رہی ہے وہ خیامت جو ہے اب مسلمانوں پر بھی آن پڑی ہے اس لئے مسلمان جو ہی بلکل کم تعداد میں ہی وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر آگئے ہی امام صاحب بھی اس کی ایک مثال ہی اللہ تعالی وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے مسلمانوں کی مساجدوں کی حفاظت فرمائے سارے عالم میں مسلمانوں کا بول بالا فرمائے اسلام کا عالم جو ہے وہ برخرار رکھے میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا میں جو وہ ڈسٹیک وغبور کا سابق چیرمن ہوں ہمارے جو حالی چیرمن ہی وہ بینگلور جا رہے ہیں وہ بینگلور کی روانگی میں ہی وہ ان کو چاہیے کہ وہ خریوں کی خریوں کا جائزہ لے آئے خریوں کے اندر مسلمان کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کیا وہاں کی مساجد عباد ہیں وہاں پر امام اور موظم ہیں کیا وہاں ان کو حدیعہ دیا جا رہا ہے کیا وہاں کے بچے عربی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں یا نہیں یہ تمام چیزیں دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ہر وقت بینگلور میں پڑے ہوئے ہیں